سنچن اور چاپ کھڑے میں سامنے والی بلڈنگ کے اوپر ہو رہا گائز یہ والی بلڈنگ لاؤس سینٹو اس کی سب سے زیادہ بڑی بلڈنگ ہے لیکن ہم لوگ کو بلڈنگ سے کام نہیں ہے ہم لوگ کو کام ہے گاڈ کار سے ہو رہا گائز سنچن اور چاپ نے مجھے بتایا کہ ان لوگ کو اس والی بلڈنگ کے اوپر ایک میجیکل پورٹل مل گیا ہے اور ساتھ میں ان لوگ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ والا میجیکل پورٹل نوبری گاڑی کو گاڑ کار میں کنورٹ کرے گا بٹ یار گائز میرے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں ہے میں تو اس والی بیڈلنگ کے اوپر جاپ کرنے کے لیے آئے تھا اس کے بعد مجھے سنچن اور چاپ نے بتایا کہ ان لوگ کو میجیکل پورٹل مل گیا اور بھائی صاحب ٹانگیں ٹوڑ گئی ہیں لیکن ٹھیک ہے یار گائز گاڑ کار کے لیے ہم لوگ کو اتنا تو کرنا پڑے گا ابھی مجھے کچھ بھی کر کے صرف اور سیف نوبری گاڑی کا بندوبست کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس والی گاڑی کو ڈالیں گے میجیکل پورٹل کے اندر اور پھر ہم لوگ کو مل جائے کہ گاڑ کار بٹ ابھی گاڑی کا بندوبست کہاں سے کروں یہاں پہ نیچے گاڑیاں کھڑی تو ہی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی گاڑی ایسی نہیں ہے جس کو میں پورٹل کے اندر ڈال سکوں کیونکہ آپ لوگ کو یہ تو پتا ہوگا کہ یار گائز پورٹل کام صرف اور سیف تب کرتا ہے جب اس کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ نوبری گاڑی ڈالتے ہیں یہ تو سارے کے سارے نارمل گاڑیاں ہیں مگر ایک منٹ میرے پاس ایک پلان ہے اگر تمہیں یہ والی گاڑی لاؤس سینٹوس کسٹمز والے کے پاس لے کے چلا گیا تو پھر وہ اس کو نوبری گاڑی میں کنورٹ کرے گا اور پھر یہ والی گاڑی میں سیدھا لے کے جاؤں گا میجیکل پورٹل کے اندر ہم لوگ کو گاڈ کار مل جائے گی فیلال تو میرے پاس یہی پلان ہے سینچن اور چوبی میرا ویٹ کر رہے ہیں اس لیے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سیمیون کے پاس چلتا ہوں یار گا سیمیون بھی ہم لوگ کا کافی زیادہ کام کرتا ہے لیکن ابھی نوبری گاڑی سیمیون کے پاس میرے خیال سے نہیں ہوگی ہے کام کرتے ہیں کہ لاؤس سینٹوس کسٹمز والے کے پاس ہی چلتے ہیں وہ ہم لوگ اس والی گاڑی کو نوبری گاڑی میں کنورٹ کرے گا اور پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا ابھی لاؤس سینٹوس کسٹمز والا اس والی بلڈنگ کی دوسری سائٹ پر ہے ارے یا حامد بھی آپ کام پر ہو جلدی کرو میجیکل پورٹل گائب ہو جائے گا ایسے کیسے گائب ہو جائے گا سینچن میں نوبری گاڑی کا بندو بس کر رہا ہوں لیکن یا حامد بھی آپ کو جلدی کرنا ہوگا یہ میجیکل پورٹل بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہے تجھے کیسے پتہ سینچنگ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہے یہاں پھر زیادہ ٹائم کے لیے آیا ہے ارے یا حامد مجھے میجیکل پورٹل کا پتہ یہ جلدی سے گائب ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ روک جائے میں لاؤس سینٹوس کسٹمز والے کے پاس پہنچ گیا ہوں میں بس دو منٹ میں آ رہا ہوں اچھا ٹھیک آمد بھیا ہم لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن بتانے کیوں مجھے اندر سے کافی زیادہ شور آ رہا ہے بتانے یہ لاؤس سینٹوس کسٹمز والا کیا ہی کر رہا ہے یار گائز میں فٹا فٹ سے گاڑی اس کے پاس لے کے جالتا ہوں لیکن ایک منٹ اس کا گراج تو فٹ گیا یار گائز کافی زیادہ آگ لگی بھی ہے یہاں پہ کدھر گیا یہ لاؤس سینٹوس کسٹمز والا ہے کدھر میں کام کرتا ہوں گا گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں فٹ جائے گی مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی بھی فٹ جائے گی ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے نکلتا ہوں ہاں یار گائز یہاں پہ ہم لوگ کا کام نہیں ہوگا فضول میں ہم لوگ مارے جائیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں مگر ایک منٹ ہم لوگ کا دوست یہاں پہ پڑا ہوئے لیکن میں اس کو کس طرح لے کے جاؤں گا یہاں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا جلدی سے اس کو یہاں سے باہر نکلتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا چلو 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 اس کو اپنی گاڑی کے اوپر رکھ کے یہاں سے نکلتا ہوں یار گائز بچارے کا پورا کا پورا شوروم ڈسٹرائی ہو گیا ہے یہ والی جگہ بلکل پرفیکٹ ہے یہاں پہ میں اس کو لٹاتا ہوں اور ہاں تم ٹھیک ہو کیا ابے تم سے بات کر رہا ہوں زندہ ہو یہاں پھر مر گئے ہو جواب نہیں دے رہا ہے تم سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو ہیلو نہیں جواب دے رہا یار گائز لگتا ہے کہ یہ مر گیا ہے لیکن اب کیا کروں مجھے اس کی ضرورت ہے یار گائز یہی تو ہے جو کہ مجھے نوبری گاڑی بنا کے دے گا اب کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے لے کے جلتا ہوں گاڑی کے اوپر تو میں نے اس کو رکھ دیا لیکن سامنے کی طرف کافی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ٹربو نکال کے جاتا ہوں بات یار گائز ٹربو تو ہے ہی نہیں اس والی گاڑی کے اندر اب کیا کروں سامنے بہت زیادہ آگیا ہے مجھے بیچ میں سے نکل کے جانا ہوگا کہاں پر آ کے فز گیا ہوں نوبری گاڑی تو مجھے یہی بنا کے دے گا مجھے اس کو زندہ کرنا ہے اور اس کو زندہ کیسے کروں گا پانی شانی ماروں گا اس کے موپے اس کے بعد یہ زندہ ہو جائے گا لیکن اس کی شکل دیکھیں مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ بہوش ہوا ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ مر گیا ہے بٹ ابھی مجھے یہاں سے باہر جانا ہے ثری ٹو ون لیٹس گو ہم لوگ تو جتی سے یہاں سے باہر جانا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری گاڑی بلاسٹ ہو گئی گاڑی تو میری فٹ گئی ہے اب میں کیسے بچوں گا یار گائز مجھے یہاں سے باہر جانا ہے اور اس کو کیسے لے کے جاؤں اس کو لے کے جانے کا ٹائم نہیں ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ میں بھی مر جاؤں مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کیا ہی ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ لٹرلی میں میری گاڑی بلاسٹ ہو گئی ہے اور وہ جو بندہ تھوڑا سا بے ہوش تھان ہے یار گائز وہ اب تک پورا ٹپک گیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی زندہ نہیں ہے مجھے کہیں اور جانا ہے اور ایک منٹ ابھی میں نے آگ نہیں لگائی تو نے میرے دوست لاس انٹوس کسٹمز آلے کو مارا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ابھی نہیں نہیں تمہیں گلت فہم ہوئی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کی ہے وہ خود با خود میری گاڑی فٹ گئی ہے وہ دیکھو اندر کی طرف تیرا بندوبست کروں گا میرے دوست کو مارا ہے لیکن وہ میرا بھی تو دوست ہے میں نے نہیں مارا اس کو تمہیں مارا ہے میرے دوست کی ڈیڈ بوڈی کتر ہے تمہارے دوست کی ڈیڈ بوڈی اندر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مر جاؤ گے ایک کام کرو کہ نکلو یہاں سے ایسے کیسے نکل جاؤں تو نے میرے دوست کو مارا ہے میں پولیس کو کال کروں گا یہ کیا کر رہے آرگائز یہ تو پولیس کو کال کرنے کی بات کر رہے اور یہ فائی بریگیڈ والا کیا کر رہے ابھی کہاں پہ آگ بجا رہے ہو تم نہیں چھوڑوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ساری کی ساری گلتی تیری ہے ماریں گے آرگائز فائی بریگیڈ والے اس کو ماریں گے ابھی جب پیچھے کی طرف جاؤ اس کے ساتھ فائٹ کر میں نے کچھ بھی نہیں کیا آرگائز یہ فائی بریگیڈ والا میری ہیلپ کر رہا ہے جب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ اس بندے نے آگ لگائی ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس نے آگ لگائی ہے اور مجھے ابھی اس کو مارنا پڑے گا آرگائز یہ کچھ زیادہ ہی آور ہو رہا ہے فرن سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے لیکن ابھی نوبڑی گاڑی کہاں سے لے کر رہا ہوں گا سیمیون کے پاس چلتا ہوں سیمیون میری ہیلپ کر سکتا ہے سارا کا سارا پلان چوپوٹ ہو کے رہا گیا یہ لاس اینٹو اس کسٹمز میں آگ بھی آج ہی لگنی تھی ایک تو اتنی مشکل سے اتنے مہینوں کے بعد ہم لوگ کو میجیکل پورٹل ملتا ہے اور پھر جب ہم لوگ کو نوبڑی گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ کو نہیں ملتی لیکن کریں گے یار گائز ابھی گاڑکار اتنی آرام سے تو ملتی ہے نہیں تو اس کے لئے ہم لوگ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی سیمیون کا شروع میں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ٹربو نکالتا ہوں ٹربو بھی نہیں ہے اس واری موٹر بائیک کے اندر پتہ نہیں کس طرح کی موٹر بائیک ہے لیکن خیر ابھی فیلال ہم لوگ کو یہ مل گئے یہ تو اسی سے ہم لوگ کام چلا لیں گے بٹ ابھی مجھے جانا ہے سیمیون کے پاس اور مجھے لگتا ہے کہ سیمیون گاڑی کا بندوبست کر دے گا کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے وہ اس کے پاس گاڑیوں کی انفرمیشنز ہوتی ہیں لیکن بینی کے پاس جاؤں کیا بلکہ نہیں یار گائز بینی تو یہ کام نہیں کرتا ہے بینی نوبری گاڑیوں کو اچھی گاڑیوں میں اپگریٹ کر سکتا ہے لیکن اچھی گاڑیوں کو نوبری گاڑی میں کنورٹ نہیں کر سکتا یہ کام صرف فور صرف لاؤس سانٹوز کسٹمز والا کرتا تھا بٹ ابھی وہ بچارہ بھی مر گیا ہے سیمیون کے پاس چل کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہو کدھر گیا کدھر یہ رہا ہے سیمیون یہ کھڑا ہوئے ہاں میٹی یہ بائیک سیل کرنی ہے کیا ہاں سیمیون سیل کرنی ہے کتنے مل ہوگے یہ ایک لاکھ میں اچھا ہے کام کرو نا کہ یہ بائیک تم اپنے پاس رکھو اور مجھے تم کہیں سے نوبری گاڑی کا بندوبس کر کے دے دو ہاں میٹی وہ نوبری گاڑی کبار گاڑی چاہیے تمہیں ہاں ہاں وہ کبار بس جیسی بھی ہو اس کے اندر بس انجن لگاواؤ وہ چل سکتی ہو اچھا ایسی گاڑی لیکن وہ تو ایک دو ہزار کی مل جائے گی اسی لئے بول رہا ہوں تم میری یہ ایک لاکھ کی موٹر بائیک اپنے پاس رکھو اور مجھے گاڑی کی لوکیشن بتاؤ مجھے نوبری گاڑی چاہیے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میجیکل پورٹل آ گیا ہے لوسینٹوس کے اندر ابھی سیمیون وہ میرا کام ہے نا تم اس چیز کو چھوڑو تم مجھے گاڑی کی لوکیشن بتاؤ ویسے ٹھیک ہے آمیٹی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام ایک بندہ کر سکتا ہے وہ لوسینٹوس کسٹمز والا اسی کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں سیمیون اس کا پورا شوروم ڈسٹروی ہو گیا ہے اور وہ بیچارہ بھی مر گیا اچھا یہ تو بہت بری خبر ہے ہاں نا میں نے اس کو اپنی گاڑی کے اوپر رکھ کے باہر لے کر آنے کی کوشش کی تھی لیکن میری گاڑی بھی فٹ گئی چلو ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کیا مطلب کیا کریں گے سیمیون میں تم سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں انوبری گاڑی کہاں سے ملے گی پتہ نہیں کہاں سے ملے گی وہ سکرپ یارڈ پہ چیک کیا ہے کیا نہیں کون سا سکرپ یارڈ ایک تو یہ سامنے کی طرف سکرپ یارڈ ہے نا یہاں پہ بھی چیک کر لو اور وہ لاس سینٹوز کے ویلچ کے اندر بھی ایک سکرپ یارڈ ہے ہاں سیمیون یہ والا آئیڈیا بڑی ہے ایک کام کرتوں کے وہاں پہ چلتا ہوں ارے لیکن یہ موٹر بائک تو دو مجھے نہیں نہیں یہ موٹر بائک فور سیل نہیں ہے لیکن میں نے تمہیں انفرمیشن جو دی ہے سیمیون جو تم نے مجھے انفرمیشن دی ہے نا اس کے بدے میں تمہیں یہ والی موٹر بائک نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس ایک ہی چیز ہے یار گائز مجھے کچھ بھی کر کے نوبڑی گاڑی کا بندوبست کرنا ہوگا اور یہ پاس میں ہی ایک سکرپ یارڈ ہے مجھے ایسی گاڑی چاہیے جو کہ دکھنے میں کبار ہو بٹ اس کا انجن ٹھیک ہو چلتی ہو یار گائز بس ایک دفعہ اس کو چلا کے میجگل پورٹل کے اندر میں لے کے چلا گیا نا اس کے بعد باقی یہ کام تو میجگل پورٹل خود ہی کر لے گا ابھی یہ سکرپ یارڈ کدھر گیا سامنے کی طرف ہے کیا کروں یہاں سے شارٹ کٹ ماروں کیا ہاں ابھی میرے پاس زیادہ ٹائم تو نہیں ہے بلکہ ایک منٹ یہ راستہ ہے یہاں سے شارٹ کٹ ماریں گے تو الٹا اور زیادہ دیر ہو جائے گی میجگل پورٹل لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ گائب ہو جائے مجھے نوبری گاڑی چاہیے ہوگی یہ سکرپ یارڈ سب سے زیادہ بڑا سکرپ یارڈ ہے ابھی یہاں کہیں پہ یہ ٹینک تو نہیں چلے گا یہ تو چلنے کے لائک ہے ہی نہیں اس والی گاڑی کے اندر بھی انجن نہیں ہے یہ بھی نوبری گاڑی نہیں ہے تو پھر کہاں پہ ملے گی اوپر کھڑی ہو اس کے تو پیئے ہی نہیں ہے کیا کروں کیا کروں کوئی ایسی گاڑی مل جائے جس کے اندر انجن ہو یہ اوپر ایک گاڑی کھڑی ہے یہ اوپر گاڑی کھڑی تو ہے لیکن اس کے اندر تو انجن ہی نہیں ہے آگے والا حصہ گائب ہے اس کا تو پھر کیا کروں یہی کہیں پہ ہوگی کوئی نہ کوئی گاڑی ایک منٹ ایک منٹ ابھی چاپ تو کیا کر رہا ہے ابھی کونسا چاپ یہ جو سامنے چاپ کھڑا ہے ابھی چاپ نہیں ہے میرا ڈوگی ہے اچھا جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بندوق اندر رکھو بندوق اندر رکھو بے آر گائز یہ کیا کر رہا ہے واگل واگل ہو گئے ایک تو یار گائز یہ بندوق نکالنے میں دیر ہی نہیں کرتے ان لوگ کو لگتا ہے کہ بس ان لوگ کے پاس ہی گن ہے اور یہ گیا فائنلی آر گائز یہ تو گیا کام سے ابھی مجھے گاڑی ڈھونی ہے پورا کا پورا فوکس خراب کر دیتے ہیں اب بے آر گائز ایک منٹ یہ کونسے آگئے ہیں یہ لوگ تو کافی زیادہ ہیں مجھے جلدی سے ان لوگ کو مارنا ہوگا لگتا ہے کہ بس یہی تھے لیکن گاڑی نہیں مل رہی مجھے اتنے زیادہ لوگ فضول میں یہ رہی آر گائز یہ والی گاڑی کیسی رہ گی بلکہ ایک سیکنڈ یہ کہاں سے آگئے ہیں پورا کا پورا گینگ ہے ان لوگ کا یار گائز پتہ نہیں یہ لوگ سکرائپ یارڈ کے اندر کیا ہی کرتے ہیں لیکن کام ان لوگ کا کوئی الیگل ہی لگ رہا ہے مجھے ایک منٹ یہ سامنے کی طرف گاڑی کھڑی ہے یہ والی گاڑی بھی تو نوبری گاڑی نہیں ہے ان لوگ کے پاس کتنی اچھی اچھی گاڑی ہیں لیکن مجھے ابھی یہ نہیں چاہیے یار گائز میجیکل پورٹر مجھے اس سے بھی اچھی گاڑی دے دے گا بٹ اس کے لیے مجھے پہلے چاہیے ہوگی نوبری گاڑی جو کہ یہاں پہ ہے ہی نہیں اب کیا کروں گا اب کیا کروں گا ایک پلان ہے میرے پاس یار گائز نوبری گاڑی کا بندوبست ہو جائے گا اور وہ مجھے ملے گی لاس سینٹوز کی ویلیج والے سکرپ یار سے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں سے شارٹ کٹ مار کے نکلتا ہوں ٹائم ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ کم ہے اور ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہی ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ موٹر بائک لگتا ہے کہ میری اوپر ہی رہ گئی ہے فضول میں دو تین گولیاں بھی لگ گئی ہیں اور نوبری گاڑی بھی نہیں ملی ارے یا حامیتہ میجک پورٹل گائب ہونے والے ہیں آپ کہاں پہ رہ گئے ہو سنچن ابھی میجک پورٹل کے اندر کیا ڈالیں گے ہم لوگ میجک پورٹل کے اندر ہم لوگ کو نوبری گاڑی ڈالنی ہوگی تو سنچن میں اسی چکر میں لگا واہوں لیکن نوبری گاڑی کہیں پہ ملنے رہی ہے تو پھر یا حامیتہ اب لوس سینٹوز کسٹمز والے کے پاس جاؤ سب سے پہلے اسی کے پاس گیا تھا سنچن لیکن اس کی ورک شاپ جل چکی ہے ایسے کیسے جل گئی آمیت بھائی کیا کرے پورا کا پورا پلان چوپڑ ہو جائے گا یار ابے چوپ ایک منٹ رکھ تو سہی نا میں آ رہا ہوں میں ایک بندو بس کر رہا ہوں لیکن یا حامیتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور پھر میجک پورٹل گائب ہو جائے گا تم لوگ فون بند کرو میں ٹربو نکال کے جا رہا ہوں میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں یار گائز لیکن وہ لوگ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں میجک پورٹل لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے اس سے پہلے ہم لوگ کو گارڈ کار لینی ہوتی ہے اگر تو ذرا سی بھی دیر کر دینا ہم لوگ تو پھر گارڈ کار ہم لوگ کے ہاتھ سے نکل جائے گی بٹ ابھی مجھے کوئی ایسی گاڑی چاہیے جس کے اندر ٹربو ہو یار گائز ٹربو کو چھوڑو ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اوپر جاتا ہوں یار گائز ہے تو یہ پولیس ٹیشن لیکن اس کے اوپر ہیلیکاپٹر ہوتا ہے کام کرتا ہوں کہ ہیلیکاپٹر لے کے سیدھا نکلتا ہوں یہاں سے بٹ ابھی اوپر کی طرف جانا کافی زیادہ رسکی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چاپ چلتا ہوں اندر کی طرف آئی ہوپ کے یار گائز کوئی پولیس والا مجھے نہیں دیکھے گا مگر سامنے کی طرف سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مجھے اپنا مو چھپانا ہوگا ابھی جلدی جلدی میں مجھے یہی والا ماسک ملا ہے اور یار گائز یہ تو رابری والا ماسک ہے لیکن خیر جو بھی ہے فیلال یہی چاہیے ہم لوگ کو اور لکی لی یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اس سے زیادہ اچھا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا میں نے بس ترے فورس سیف اس والے پولیس ٹیشن کی چھت پہ جانا ہے لیکن ایک سیکنڈ پہلے یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں کہ کوئی ہے تو نہیں نہیں یار گائز ابھی تک تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے یہی موقع ہے میرے پاس ایک دفعہ بس میں سیڈیوں والی سائٹ پہ چلا گیا تو بچ جاؤں گا اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بچ گیا یار گائز فائنلی میں بچ گیا ہوں کسی نے بھی نہیں دیکھا مجھے کسی بھی پولیس فائنلی مجھے دیکھا نہیں ابھی سیدھا چھت پہ جاؤں گا اور پھر ہیلیکوپٹر لے کے سیدھا نکل جاؤں گا لاس انٹوس ویلیج کے اندر وہاں سے تو مجھے نوبری گاڑی ملی جائے گی لیکن ابھی پتہ نہیں ہیلیکوپٹر یہ رہا ہے یار گائز فائنلی ہیلیکوپٹر مل گیا ہے اس سے زیادہ اچھی قسمت کیا ہی ہوگی ہم لوگ کی فوراں سے پہلے اس کو لے کے نکلتا ہوں چلو 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 جلدی کرنا ہوگا ہم لوگ کو اور یار گائز ہیلیکوپٹر تو ہم لوگ کو ویسے بھی چاہیے تھا یہ جو سامنے والی بیلڈنگ ہے نا جہاں پہ سنچن اور چاپ ہیں جس کے اوپر میجیکل پورٹل ہے اس والی بیلڈنگ کے اوپر وہ نوبری گاڑی تو جا سکے گے نہیں تو مجھے اس کو ہیلیکوپٹر کے اوپر رکھنا ہوگا اس لیے اچھا ہوگیا ہے کہ ہم لوگ کو یہ ہیلیکوپٹر مل گیا ابھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا لیکن اس کی سپیڈ ٹھیک ہے یار گائز ہیلیکوپٹر والی اوپشن ہم لوگ کی بہت زیادہ اوپی تھی لیکن اگر میجیکل پورٹل گائب ہو گیا نا تو پھر ہم لوگ کی ساری کی ساری محنت ایک سیکنڈ میں زائے ہو جائے گی آپ لوگ ایک کام کرونا کہ یار گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں کومنٹ کر کے گارٹ کار اوپی لکھ دینا یار گائز اس کے بعد میجیکل پورٹل گائب نہیں ہوگا کیونکہ اگر تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میجیکل پورٹل گائب ہو جائے اور اگر ایک دفعہ میجیکل پورٹل گائب ہو گیا تو پھر ہم لوگ کی ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی اس لیے آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے گارٹ کار اوپی لکھ دینا بٹ ابھی ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس کو اندر ہی لے کے چلتا ہوں ابھی زیادہ ٹائم تو ہے نہیں تو ہم لوگ اس کو باہر تو پاک نہیں کر پائیں گے اس لیے اس کو مجھے یہی پہ لینڈ کرنا ہوگا آئی ہوپ کہ یار گائز یہ کریش نہیں کرے گا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ گیا ہم لوگ کا ہیلیکاپٹر گیا ایک منٹ رک گیا کافی زیادہ دویں نکل رہے ہیں اس کے اندر سے بٹ یار گائز یہ ابھی تک ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہ ماسک اتار دیتا ہوں نا نہیں تو سب کو ایسا لگے گا کہ میں یہاں پہ چوری کرنے کے لیے آیا ہوں ابھی بس مجھے یہاں پہ گاڑی کو ڈھونڈنا ہے یہ والا سکریپ یارڈ کافی زیادہ بڑا ہے یار گائز یہاں پہ ہم لوگ کا کام ہو جائے گا سامنے کی طرف ایک بندہ کھڑا گا ہے میری واسنو تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے کیا ارے یہ سب کی سب گاڑیاں نہیں تو کیا ہیلی کافٹر ہے کیا دیکھو میں پولیس والا ہوں میں تم سے جتنا پوچھ رہا ہوں مجھے اتنا بتاؤ ارے اچھا وہ دیکھا ہے میں نے تمہارا ہیلی کافٹر تمہیں تو اڑانے بھی نہیں آتا تم یہاں پہ میری بیستی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو کیا مجھے کوئی ایسی گاڑی چاہیے جس کے نہ ہی ٹائرز ہو نہ ہی دروازے ہو بس اس کا انجن ہونا چاہیے اوے ایسی گاڑی یہ سکرائپ یارڈ میں کیسے ملے گی تجھے ایک کام کرو کہ تم یہ پکڑو فضول میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یار گائز یہ سکرائپ یارڈ کا بندہ ہے ہی نہیں یہ تو خود یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آیا تھا اور ساتھ میں میرا ٹائم بھی ویسٹ کر رہا تھا یہ تو بوٹس ہیں یار گائز مجھے گاڑی چاہیے ایک منٹ چوبے بھی گھوم رہے ہیں یہاں پہ لیکن ابھی چوہ تو ہم لوگ نہیں ڈال سکتے ہیں پورٹل کے اندر اس کے اندر ہم لوگ کو گاڑی ڈالنے ہوگی اور گاڑی کہاں پہ ملے گی کدھر گئی کدھر گئی کہیں پہ بھی نہیں دکھائی دیری یہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہے لیکن اس کا انجن نہیں ہے آر گائز یہ تو جلی بھی گاڑی ہے کوئی ایسی گاڑی ہونا کہ جو یہ والی کیسے رہے گی یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر انجن ہی نہیں ہے انجن والی گاڑی چاہیے مجھے انجن والی گاڑی کہاں پر ملے گی کہاں پہ ملے گی ایک منٹ یہ رہی یہ والی گاڑی اس کے اندر انجن ہے کیا ہاں لگاوا ہے اس والی گاڑی کے اندر انجن لگاوا ہے اور کیا چاہیے مجھے اور کیا چاہیے ہوگا دروازے وغیرہ تو نہیں ہے اس کے لیکن یہ ٹائرز بھی نہیں ہے اس کے چلے گی کیا چلا کے چیک کرتا ہوں اس کو یار گائز انجن بھی لگاوا ہے بیٹری بھی لگی بھی یہ چلے گی یہ والی گاڑی چلے گی میرے خیال سے کوئی اس کو ریپیر کر رہا تھا اور ابھی یہ میرے پاس آگئی ہے تو مجھے اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے بتا نہیں چلے گی بھی یہاں فیر نہیں چل رہے بھی زیادہ اس کی سپیڈ تو نہیں ہے لیکن چل رہی ہے یار گائز یہی چاہیے تھا ہم لوگ کو لٹرالی میں یار گائز یہی گاڑی مجھے چاہیے لیکن اب میں اس کو یہاں سے نکالوں گا کیسے اس کے تو ٹائیڈز ہی نہیں ہیں کافی زیادہ سلپ کر رہی ہے بٹ گاڑی یہی ہے یار گائز گاڑی یہی چاہیے تھی ہم لوگ کو ابھی بس کسی طریقے سے نکل جائے کب سے گھنٹے سے زور لگا رہا ہوں اور ابھی چل رہی ہے دیرے دیرے یہ والی گاڑی چل رہی ہے اس کو مجھے ہیلیکاپٹر کے اوپر رکھ کے نکلنا ہوگا وے چلو نا یہ کیا ہی کر رہی ہے یار گائز یہ پتہ نہیں ملجکل پورٹر کندر جائے گی بھی یہاں پہ نہیں لیکن ہم لوگ کو یہی گاڑی چاہیے اس سے زیادہ نوبری گاڑی ہم لوگ کو کئی بھی نہیں ملے گئے کام کرتا ہوں کہ ہیلیکاپٹر کو یہاں پہ لے کر آتا ہوں اس کے بعد یہ والی گاڑی ہیلیکاپٹر کے اوپر رکھ دیں گے مگر ایک منٹ چل پڑی چل پڑی ہم لوگ کی گاڑی چل پڑی ہے اور یہ کیا ڈرفٹنگ کر رہی ہے کہ یہاں پہ ابھی یار گائز مشکل سے چلنے کی قابل ہے اور یہاں پہ ڈرفٹ کر رہی ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس کو لے کے چلتا ہوں آگے کی طرف وہ سامنے میرا ہیلیکاپٹر کھڑا ہوا ہے چلو 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 تین کی سپیڈ پہ چل رہی ہے یار گائز دو تین کی سپیڈ پہ چل رہی ہے اس سے تیز تو میں بھاگ لیتا ہوں بٹ ابھی گاڑی یہی ہم لوگ کے پاس یار گائز یہی چاہیے مجھے لیکن ایک دکت ہے یار گائز جب تک یہ والی گاڑی ہیلیکاپٹر تک پہنچے گی تب تک تو میجیکل پورٹل ہی گائب ہو جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ ہیلیکاپٹر کو یہاں پہ لے کر آؤں بلکہ ایک منٹ ہیلیکاپٹر کے اندر سے دویں نکل رہے ہیں مجھے اسی کو لے کے جانا ہوگا چلو 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 ابھی چلو یہ کیا کر رہی ہے یار گائز اتنا ٹائم تو ہے ہی نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ہیلیکاپٹر کو یہاں پہ لے کر آتا ہوں اس کے بعد یہ والی گاڑی ہیلیکاپٹر کے اوپر رکھ کے سیدھا چلتا ہوں سنچن کے پاس جلدی 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 اس سے پہلے کہ میجیکل پورٹل گائب ہو جائے ہیں مجھے جلدی کرنا ہوگا چلو 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 ہیلیکاپٹر ہم لوگ کا اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ بندہ بھی پتہ نہیں کیا لینے آیا یار گائز بٹ ابھی بندے کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھنا ہے ہم لوگ کا ایک ہی فوکس ہے اور وہ ہے سامنے والی گاڑی لیکن لگتا ہے کہ ان لوگ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ان لوگ کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں اب کیا کروں یار گائز پیسے مانگیں گے تو پیسے دے دوں گا ان لوگ کو اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی اور تو لٹرلی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے گاڑی میں لے کے جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے گاڑی میں لے کے جاؤں گا اور ابھی اس کو مجھے ہیلیکاپٹر کے اوپر رکھنا ہے پتہ نہیں آگے تک جائے گی بھی یہاں پھر نہیں چل رہی یار گائز چلو 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 کافی زیادہ سلو ہے لیکن ٹھیک ہے یار گائز بس ابھی ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں اس کو ہیلیکاپٹر کے اوپر تو نہیں رکھ سکتا ہوں میں تو مجھے اس کو ہیلیکاپٹر کے نیچے لگانا ہوگا ہاں یار گائز نیچے اس کو رسکیوں وغیرہ سے بان دوں گا اس کے بعد کام ہو جائے گا کیونکہ اگر ہیلیکاپٹر کے اوپر میں نے اس کو رکھا نا تو پھر ہیلیکاپٹر فلائے نہیں کر پائے گا کام تو کافی زیادہ رسکی ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ابھی اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے ہو گیا یار گائز ہم لوگ کا مشن سکسیسفلی کلیر ہو گیا ہے ابھی بس مجھے کچھ بھی کر کے یہ والی گاڑی لے کے جانے سیدھا سامنے والی بیلڈنگ کے اوپر ارے یا حامیتیا میجگر پورٹل تو گائب ہو گیا آپ کو میں نے بولا تھا کہ آپ کو جلدی کرنا ہوگا سنچین جھوٹ مت بول میرے ساتھ ارے یا حامیتیا میں سچی بولنا ہوں میجگر پورٹل گائب ہو گیا سنچین ایسے مت بول اتنی مشکل سے مجھے گاڑی ملی ہے ابھی کیا فائدہ گاڑی کا میجگر پورٹل گائب ہو گیا مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو ارے حامیتیا ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن جلدی سے آجاو اس سے پہلے کہ میجگر پورٹل گائب ہو جائے آرہوں آرہوں سنچین او چاپ تم لوگ فضول میں مجھے اتنا زیادہ ڈر آرہے ہو مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ آپ کو پریشر دیں گے اس کے بعد آپ جلدی کرو گے یا چاپ ابھی جتنا جلدی ہو سکرہ ہے میں اتنا جلدی کر رہا ہوں اور ویسے بھی تم لوگ کی بیلڈنگ میرے سے زیادہ دور نہیں ہے ایک سیکنڈ کی اندر اندر بس میں تم لوگ کے پاس پہنچ رہا ہوں جلدی کرو جلدی سے آجاو ہم لوگ اوپر ویٹ کر رہے ہیں گارڈ کار ڈیسائٹ کرنے کا ہم لوگوں نے پورا کا پورا رول بھی تیار کر لیا یا پہلے مل تو جائے گارڈ کار اس کے بعد ہم لوگ رولز بھی دیکھ لیں گے تم لوگ رکو میں آرہا ہوں جلدی کرو حامیتیا مجھے مرسیڈیز چاہیے یا اور یا حامیتیا مجھے پی ایم ڈیو چاہیے ہاں اور مجھے بگاٹی چاہیے ایک منٹ رکو تو صحیح میجکل پورٹل دیکھتے ہیں کہ کیا چیز دیتا ہے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ میجکل پورٹل ہم لوگ کو کبھی بھی نہیں ملے گا حامیتیا مجھے پولیس کا ہیلیکاپٹر دکھائی دے رہا یار ابے اس پولیس والے ہیلیکاپٹر کے اندر میں ہی ہوں چاپ ایک منٹ فون بند کرو میں آرہا ہوں دیکھ کیا میجکل پورٹل تو مجھے بھی دیکھ گیا ہے ابھی بس مجھے اپنے ہیلیکاپٹر کو دھیرے دھیرے نیچے لے کے آنا ہوگا ایک منٹ ایک منٹ ہیلیکاپٹر ہم لوگ کا بلکل صحیح سے نیچے آرہا ہے ابھی یہاں پہ اس کو لینڈ کرتا ہوں سنچن اور چاپ دکھائی نہیں دے رہے بلکہ ایک منٹ ایک منٹ اب بہار گائز ہیلیکاپٹر نہ فٹ جائے کہیں پہ یہ جگہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو لینڈ کرتا ہوں ابھی پتہ نہیں چل رہی ہے گاڑی ہم لوگ کی چل رہی ہے فائنل یار گائز کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کتنی مشکل سے لے کر رہا ہوں نا اس والی گاڑی کو میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں اور بھائی سنچن اور چاپ یہ دیکھو ارے یا حامیتہ جلدی سے اس کو میجکل پورٹل کرنے لے کے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچن ابھی تم لوگ ریڈی ہو جاؤ ہم لوگ کو گاڑ کار ملنے والی ہے لیٹس گو یہ کیا دے دیا ہے میجکل پورٹل ہے ہم لوگ کو ارے یا حامیتہ جی گاڑ کار ہے کیا پتہ نہیں کیا چیز ہے سنچن مجھے تو ہونڈا سیوک لگ رہی ہے یہ کس طرح کی گاڑ کار ہے اپگریڈ ہوئی بھی حامیتہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہوگی اچھا چلو تھریک ہے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ گاڑ کار کو ڈیسائیڈ کرنے کا رول کون سا ہے وہ پیچھے کی طرف آپ کو جمپ دکھائی دی رہی ہے نیار ہاں وہ جمپ تو مجھے دکھائی دی رہی ہے جو بھی گاڑی ماؤنٹ چیلیارڈ تک پہنچے گی وہ گاڑ کار ہوگی کیا بول ہے تنہیں وہ جو سامنے کی طرف ماؤنٹ چیلیارڈ ہے جو وہاں تک پہنچے گی وہ گاڑ کار ہوگی کدھر وہ سامنے ماؤنٹ چیلیارڈ نا ہوگا تربو تو میں نکال کے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ پہنچ ہے لیکن اب اوپر نہیں جا رہی نا اس کا مو اگر اوپر کی طرف ہوتا نا تو پھر یار گائز یہ ماؤنٹ چیلیارڈ کو کراس کر لیتی لیکن یا ہمیں پہ اب ہم لوگ کیا کریں گے سنچن کتنا زیادہ مشکل تاس تم لوگوں نے رکھ دیا وہ بیلڈنگ دیکھو کدھر ہے اور یہ گاڑی دیکھو کہاں تک پہنچ گئی ہے یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے چیار گائز یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس والی گاڑی کے لیے ماؤنٹ چیلیارڈ کے پاس تک پہنچ گئی ہے لیکن یا ہامیدہ ماؤنٹ چیلیارڈ کو کراس کرنا ہے ہم لوگ نے اچھا ماؤنٹ چیلیارڈ کو کراس کرنا ہے ٹھیک ہے پھر میں یہ گاڑی واپس لے کر آ رہا ہوں لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی گاڑ کار رہی ہیں آنا چوب یہ والی گاڑی گاڑ کار نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے بھی تو دیکھو نا کیا ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے یہاں سے جمپ مار کے وہ ماؤنٹ چیلیارڈ کے پاس جانا ہے ارے ہامیدہ گاڑ کار تو کر سکتی ہے چلو ٹھیک ہے پھر میں اس کو واپس سے لے کر جاتا ہوں پورٹل کے اندر یہ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے سنچن اور چوب یہ دیکھو یہ تو آڈی لگ رہی ہے ارے ہامیدہ دیکھا میں نے آپ کو بولاتا ہے کہ ہم لوگ کو گاڑ کار مل جائے گی دیکھنے میں تو سنچن مجھے بھی یہ گاڑ کار لگ رہی ہے لیکن جو تم لوگوں نے رول ڈیسائیڈ کی ہے گاڑ کار کو ڈیسائیڈ کرنے کا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن ہمیں پہ اگر یہ گاڑ کار ہے تو پھر یہ ماؤنٹ چیلیارڈ کو کر لے گی ماؤنٹ چیلیارڈ کو ٹچ کرنے کی بات بھی نہیں کر رہے یار گائز یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ماؤنٹ چیلیارڈ کو کرنا ہے ابھی گاڑی تو مجھے یہ بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے میرے خیال سے جائے گی لیکن ماؤنٹ چیلیارڈ تک impossible ہے ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں سنچن ارے ہانے ہامیدہ یہ والی گاڑی کر کے دکھائے گی لیکن گاڑیوں کے اندر زیادہ تربو نہیں ہے نا تربو ان کا ختم ہو جاتا ہے کرے گی کرے گی ہامیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی گاڑی کلیر کرے گی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں یہ والی گاڑی کلیر کر جائے لیکن دکھنے میں یہ مجھے گاڑ کار نہیں لگ رہی اور بھائی صاحب یہ دیکھو ان والی گاڑیوں کا تربو نکالو تو پھر یار گائز ان لوگ کے ساتھ ایسا ہی ہوتے ہیں ابھی ماؤنٹ چیلیارڈ وہ سامنے کی طرف ہے اور یہ والی گاڑی گھوم گھوم گے جاری ہے نیچے کی طرف یہ تو میرے خیال سے ہم لوگ کے گھر سے آگے بھی نہیں جائے گی مگر ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے سنچنو چاپ گاڑ کار تو نہیں ہے واپس لے کر آو اس نوبڑی گاڑی کو واپس لے کر ہم لوگ اس کو پورٹل کے اندر ڈالیں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر بچ گئے تو لے کر آتا ہوں گاڑی بچ گئی یار گائز گاڑی سیف ہے لے کے چلتے ہیں اس کو واپس سے ماجیکل پورٹل کے اندر یہ کیا حال کر دیا آپ نے گاڑی کا کہاں تک پہنچی تھی یار چاپ یار یہ تو ہم لوگ کے گھر سے آگے بھی نہیں پہنچی ڈالو اس کو جلدی سے ماجیکل پورٹل کے اندر ڈالو یہ گاڑ کار نہیں ہو سکتی یار وہ تو مجھے پتا ہے چاپ یہ گاڑ کار نہیں ہے چلتے ہیں پورٹل کے اندر یہ والی گاڑی کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور ایک منٹ کتنی بڑی ہے پیچھے سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ حامید بیعہ یہ والی گاڑ کار ہے یار مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اس کا انٹیریٹ چیک کرتے ہیں ایک منٹ یہ تو اندر سے پوری کی پوری گرین ہے یار یہ تو ریسنگ کار لگ رہی ہے گاڑ کار ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی گاڑ کار ہے یار ایک منٹ چاپ میں چیک کر کے دیکھتا ہوں لیکن تم لوگوں نے بھی تو رول کچھ زیادہ ہی خطناک بنا دیا ہے دیکھنے میں تو یہ گاڑ کار لگ رہی ہے میرے لیے یہ والی گاڑ کار ہے یار سنچن تو بتا تو کیا بولتا ہے ایسا ہمیت بھی اجوبی گاڑی اس والی جمپ کو کلے کرے گی وہ والی گاڑ کار ہوگی چلو ٹھیک ہے پھر میں چیک کر کے دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے ٹائرز بہت اوپی ہیں یار گلو کر رہے ہیں اچھی لگ رہی ہے لیکن ابھی یہ کیا دیکھ رہا ہوں یہ اوپر نہیں جا رہی کیا یہ کس طرح کی گاڑی ہے بھائی صاحب یہ کس طرح کی گاڑ کار ہے یہ تو لٹرلی میں اوپر ہی نہیں جا پا رہی ہے مگر ایک منٹ دھیرے دھیرے جا رہی ہے اوپر کی طرف ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ماؤنٹ چلیارڈ کو کراس کر پاتی ہے یہاں پھر نہیں اگر تو اس والی گاڑی نے ماؤنٹ چلیارڈ کو کراس کر لیا تو پھر یہ بنے کی آج کی گاڑ کار ایک منٹ یہ جا رہی ہے یہ والی گاڑی جا رہی ہے لیکن اس کا اینگل تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے ابھی نہیں 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 جتنا ٹربو ہے میں نے نکال دیا ہے اور ختم ہو گیا ٹربو کیسے ختم ہو گیا چھوڑ گاڑی بچ گئی مجھے لگا تھا کہ کریش ہو جائے گے لیکن گاڑی بچ گئی ہے اور چھوڑ یہ والی گاڑی بھی میرے خیال سے گاڑ کار نہیں ہے بٹ دکھنے میں بہت زیادہ اوپی ہے واپس لے کر رہا جلدی سے واپس لے کر رہا ڈالو اس کو میجیکل پورٹل کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑ آ رہا ہوں تم لوگ کے پاس ارے یا یہ والی گاڑی کہاں تک پہنچی تھی سنچن یہ اس نے تو مشکل سے ہم لوگ کا گھر کروس کیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ والی گاڑی گاڑ کار ہے ہی نہیں ہاں گاڑ کار نہیں ہے سنچن ساری کی ساری گاڑ کار ہی ہم لوگ کو مل رہی ہیں لیکن تم لوگوں نے رول بہت خطناک بنا دی ہے ابھی دیکھو حامید بیان رول تو رول ہوتا ہے جو بھی گاڑی اس جمپ کو کلیر کرے گی وہ ہی گاڑ کار بنے گی یار ٹھیک ہے چلتے ہیں پورٹر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اب کے بارے ہم لوگ کو کیا چیز ملتی ہے یہ والی گاڑی کیسی ہے یار گائز مرسی ڈیز ہے سنچنوں چاپ تم لوگ کو کیسی لگ رہی ہے یہاں پر لاکت دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا نیار ایک منٹ رکھو لے کر آ رہا ہوں لیکن یہ ایم جی ہے کافی زیادہ اوپی ہوتی ہے یہ اس کا انٹیریٹ چیک کرتے ہیں اندر سے بھی اچھی ہے نیوگیشن بھی لگاو ہے اس کے اندر لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے گاڑ کار نہیں ہو سکتی یار یہ لگجری ویکل ہے چاپ یہ سوپر کار تو نہیں ہے لیکن یہ ایم جی ورجن ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہے ہاں یار گائز یہ لٹرلی میں کافی زیادہ تیز چل رہی ہے پیچھے سے تو ٹوٹ گئی لگتا ہے کہ کوئی زیادہ غلط طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لے کے جاؤ اس کو جلدی سے جمپ لگواؤ ٹھیک ہے چاپ میں اس کو جمپ لگواتا ہوں لیکن مجھے اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے اور اگر میں ہوتا تو میں اس کو رکھ لیتا کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے ایکسپینسیو نہیں چاہیے ہم لوگ کو گارڈ کار چاہیے ٹھیک ہے چاپ گارڈ کار جو ہوتی ہے وہ کم از کم بھی ایک لاکھ کروڑ کی ہوگی بٹ ابھی فیلال ہم لوگ اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور اس کا ٹربو تیار گا اسیدھا ہم لوگ کو پانی میں لے کے جا رہا ہے ابے نکلو پانی سے تو نکل جاؤ پانی سے ہم لوگ نکل گئے ہیں اور یہ کیا ہو گیا گاڑی کو اتنی نازک کیسے ہو سکتی ہے ہلکا سا ٹچ ہوا ہے اور آگے سے اس کی حالت دیکھو آپ لوگ نہیں بھائی صاحب یہ گارڈ کار کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے جس طرح میں گاڑی کو چلاتا ہوں یہ اگر ہلکی سی بھی دو تین دفعہ لگ گئی تو اس کے بعد بلاسٹ کر جائے گی اس لیے یہ گارڈ کار نہیں ہے مجھے اس کو واپس سے میجیکل پورٹل کے اندر لے کے جانا ہوگا یہ کیا حالت بنا دی ہے اپنے گاڑی کی یار چاپ یار گاڑی نے اپنی حالت یہ خود ہی بنائی ہے اور یہ گارڈ کار نہیں ہے میں لے کے جاتا ہوں اس کو پورٹل کے اندر آئی ہوپ کے یار گائز اب بھی ہم لوگ کو گارڈ کار مل جائے گی سنچن اور چاپ لگتا ہے کہ مل گئی کیا بات کر رہے یار میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں مل گئی ہے گارڈ کار مل گئی ہے چاپ ایسی گاڑی ہے نہ کہ میں تجھے کیا یہ بتاؤں ارے یا حامد بیعہ جلدی سے یہاں پر لے کر رہا ہو ایک منٹ رکو پوری کی پوری ڈائمنڈ کی ہے یہ والی گاڑی انٹیریر بھی اس کا بہت اوپی ہے یار گائز میرے خیال سے یہ بام پروف اور بولر پروف دونوں کی دونوں ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑ سکتی ہے کہ اگر اس کے اوپر چڑے گی تو پھر پتہ چل جائے گا بھائی صاحب گارڈ کار ہے میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں سنچن اور چاپ یہ والی گاڑی ہم لوگ چوز کریں گے لیکن یا حامد بیعہ کہ یہ جمپ نہیں مار پائی تو فیر جمپ کو چھوڑ سنچن یہ بہت زیادہ اوپی ہے کسی بھی جگہ کے اوپر یہ والی گاڑی چڑ سکتی ہے یہ سامنے کی طرف پتھر ہے ابھی یہ پتھر ہے تو کافی زیادہ اوپر لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی پتھر کے اوپر بھی چلی جائے گی توڑ دوگے آپ ساری کی ساری گاڑی کو توڑ دوگے پہلے ہم لوگ کو دکھاؤ تو سے یار یہ دیکھو سنچن اور چاپ یہ دیکھو کیا چیز ہے یہ کس طرح کی خطرناک آرمی کی گاڑی ہے یار وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ یہ مجھے کوئی آرمی کی گاڑی لگ رہی ہے اور بہت زیادہ اوپی ہے میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں اس سے زیادہ اچھی گاڑی ہم لوگ کو نہیں ملنے والی ہے لیکن یا ہمیں پہ یہ جمپ لگا پائے گی کیا ابھی یہ جو جمپ والی تم لوگ کی بات ہے نا یہ تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جمپ میں دیکھتا ہوں کہ مار سکتی ہے یہاں پھر نہیں ویسے ہے تو کافی زیادہ اچھی ہے اور لاؤس سنٹوس میں جب ہم لوگ یہ والی گاڑی چلائیں گے تو پھر یار گائز کیا ہی مزہ آئے گا لیکن سنچن اور چاپ بول رہے ہیں کہ یہ جمپ لگانی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ والی گاڑی آخر کہاں تک جاتی ہے دیکھنے میں تو مجھے بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور یہ ہے بھی پوری کی پوری ڈائمنڈ کی بٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹربو اس کا ابھی تک کام کر رہا ہے گاڑی کا ٹربو کام کر رہا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ آج کی گاڑ کار ہے اس کا ٹربو ختم نہیں ہو رہا نکلو نکلو جتنا ٹربو ہے اس کے انہیں سب کو سب ٹربو نکلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ پہنچ رہی ہے ماؤنٹ چلیارڈ تک پہنچ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑ کار بنے گی میری تو فیوریٹ ہے یار گائز اگر یہ والی گاڑی گاڑ کار بن گئی تو پھر اور ہم لوگ کو کیا ہی چاہیے ہوگا ماؤنٹ چلیارڈ کو کراس کرنا ہے ماؤنٹ چلیارڈ کو کراس کیسے کروں گا سنچن یہ تو نیچے کی طرف جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ گاڑ کار رہی ہے چاپ یار ماؤنٹ چلیارڈ کراس نہیں کیا لیکن ماؤنٹ چلیارڈ کو ٹچ کیا ہے اس نے ٹچ نہیں کرنا نا حمد یار ماؤنٹ چلیارڈ کو کراس کرنا ہے ایک منٹ رکو تو سہی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جری بلاسٹ ہی ہو جائے گی لیکن ایک منٹ ابھی تک ٹھیک ہے یار گائز گاڑی ابھی تک ٹھیک ہے اور سنچنوں چاپ تم لوگ کیا بولتے ہو مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ ڈائمنٹ کی ہے لیکن یا حمیدیا ماؤنٹ چیلیارڈ تو کروس نہیں کیا ماؤنٹ چیلیارڈ کروس نہیں کیا سنچن لیکن ماؤنٹ چیلیارڈ تک پہنچ گئی تھی تو فیر یا حمیدیا اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ گاڑ کر نہیں ہم لوگ کو اس سے بھی زیادہ اچھی گاڑی ملے گی اچھا ٹھیک ہے سنچن پھر میں اس کو واپس لے کر آتا ہوں یہ کیا آشر کر دیا اپنے گاڑی کا یار جاپ یار گاڑی تو مجھے پرسنلی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن تم لوگ کی مرضی نہیں یہ گاڑی اچھی نہیں ہے اس کی پئیے دیکھو کس طرح ہو گئے یار ہاں وہ اتنی انچائی سے گرے گی تو پئیے تو اس طرح ہوں گے لیکن گاڑی اچھی تھی نہیں چاہیے ہم لوگ کو ایسی گاڑی نہیں چاہیے ہم لوگ کو گاڑ کر سکے یار کیکہ تو پھر چلتے ہیں پورٹل کے اندر لیٹس گو ایک منٹ بھائی صاحب ڈائیمنڈ کی بی ایم ڈیو ہے ہاں یار گائز یہ بی ایم ڈیو ہے اور وہ بھی ڈائیمنڈ کی یہ تو پکا گاڑ کار ہے کتنی زیادہ لگجری ہے یار گائز سنچن اور چاپ یہ دیکھو ارے یا حمد بے یہ تو سائز میں بہت زیادہ بڑی ہے سنچن ابھی گاڑ کار ہے تو سائز میں تو بڑی ہوگی لیکن اس کے پیچھے بھی ٹی وی لگا ہے ایک منٹ تم لوگ یہ دیکھو اس سے زیادہ اچھی گاڑی مل سکتی ہے کیا نہیں مل سکتی یہ تو بہت مہنگی ہوگی یار آنا چاپ دیکھ کتنی زیادہ اوپی ہے میں ایک سیکنڈ تم لوگ کو دروازے کھول کے دکھاتا ہوں اس کے بعد تم لوگ کو پتا چلے گا کہ یہ گاڑی آ کر ہے کیا چیز یہ دیکھو یار گائز یہاں پہ بھی ڈسپلی ہے اور سب سے بڑا ٹی وی اس کا پیچھے لگا ہے میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ رہا یار گائز یہ ہے اس کا بڑا والا ٹی وی ہم لوگ پیچھے بیٹھ کے بھی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا انٹیریئر بھی پرفیکٹ ہے مزے کی بات یہ کہ یہ ہے بھی ڈائمنڈ کی نہیں چاہیے ہم لوگ کو یہ نہیں چاہیے یار کیا بات کر رہا چاپ یہ نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے گاڑ کار چاہیے ہم لوگ کو یار اس سے زیادہ اچھی گاڑی ابھی سنچن اور چاپ میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گاڑ کار ہے لیکن یہ جمپ کر بھائی کی کیا سنچن ابھی جمپ کا تو نہیں پتا لیکن میں ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں مجھے تو دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کی چھت بھی ٹھیک ہے اور گاڑی بھی اچھی ہے سنچن اور چاپ کو گاڑیوں کا پتہ ہی نہیں ہے بٹ یار گائز آپ لوگ کو پتہ ہوگا چلیارڈ کے دوسری طرف ایک سیکنڈ یہ تو نیچے جا رہی ہے ہاں یار گائز یہ والی گاڑی تو نیچے جا رہی ہے یہ تو گاڑ کار نہیں ہے پتہ نہیں بچے گی بھی یہاں پھر نہیں گئی گاڑی گئی یار گائز یہ کیا حالت بنا دی ہے گاڑی کی لٹرلی میں یار گائز گاڑی تو آگے سے گائب ہو گئی ابھی پتہ نہیں یہ سنچن اور چاپ تک پہنچے گی بھی یہاں پھر نہیں یہ کیا ہی ہو گیا ہے گاڑی کے ساتھ ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے اس کو لے کے چلتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ پوری کی پوری ڈسٹروائے ہو جائے مجھے تو اچھی لگ رہی تھی لیکن جمپ اس نے اچھی نہیں کی یار گائز اس کی سپیڈ زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ہاں اگر ہم لوگ کمفرٹ اور لکجری کی بات کریں تو اس سے زیادہ اچھی گاڑی کوئی نہیں ابھی تک لے کے چلتے ہیں اس کو پورٹل کے اندر آئی ہوپ کے یار گائز آپ کی باری گاڑ کار مل جائے گی جمپ لگا کے ماؤنٹ چلیار کی دوسری طرف جانے ابھی میں جاؤں گا لازٹ ٹائم پورٹل کے اندر اگر تو گاڑی مل گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جو بھی ملے گا ہم لوگ لے کے چلے جائیں گے تو پھر یا ہم لوگ کی دیکھنے والوں کو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اس کے بعد گاڑ کار مل جائے گی اوپے ہانے یار گائز یہ میں کیسے بول سکتا ہوں آپ لوگ ایک کام کرو کہ دیگر کار مل جائے گی جلدی کرو یار گائز ہم لوگ کو گاڑ کار چاہیے گی گھنٹے سے ہم لوگ یہاں پر لگے میں جائے گی جیسے آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو کہ اس کے بعد گاڑ کار مل جائے گی لیکن ساتھ میں کمنٹ کر کے گاڑ کار اوپی لکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ گاڑ کار کنورٹ کرنے میں کس کس نے ہم لوگ کی حلپ کی تھی ارے ہانے یار گائز میں سب کے سب کومنٹس پڑھوں گا اس لیے آپ لوگ کومنٹ کے کے گارڈ کا روپ ہی لکھ دینا میں جا رہا ہوں سنچان لازٹ ٹائم پورٹل کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے لیٹس گو ابھی یہ کیا چیز ہے یار گائز لیکن خیر جو بھی چیز ہے اس کے پیچھے گارڈ لکھاوا ہے ارے یا ہمیں دیا میجگر پورٹل تو گائب ہو گیا میجگر پورٹل کو چھوڑ سنچان یہ کیا چیز مل گئی ہم لوگ کو اس کی وینڈ شیل کے اوپر کیا لکھاوا ہے ایک منٹ یہ کیا گن ہے کیا ہاں یار گائز اس کے اوپر گن بھی لگی ہوئی ہے اور ایک سیکنڈ اندر سے چیک کرتے ہیں کافی زیادہ ٹیکنیکل گاڑی لگ رہی ہے یہ کس چیز کا بٹن ہے ایک منٹ میں یہ بٹن پریس کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ابھی نہیں یار گائز یہ کیا چیز ہے سنچان اور چوپ یہ دیکھو کیا وہ حامید ہے مجھے جلدی بتو یار چوپ یار یہ دیکھئے گاڑی کس طرح کی ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کیا ہی چیز ہے لیکن بہت زیادہ اوپی ہے سنچان اور چوپ یہ دیکھو ابھی مجھے بتاؤ کہ یہ گاڑ کار نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے یہ کس طرح کی گاڑی ہے یہ تو ہوا میں اڑی ہے چوپ اس کی لائسنس پلیٹ پہ بھی گاڑ لکھاو ہے اور یہ گاڑ کار ہے ہاں یار گائز یہ گاڑ کار ہے ابھی تم لوگ گور سے دیکھنا جیسے ہی میں یہ والا بٹن پریس کروں گا یار گائز یہ گاڑی ہوا میں ہو جائے گی لٹرل ہی میں یار گائز زمین پہ تو چل نہیں رہی ہے لیکن یا حمد دے یہ جمپ کر پائے گی کیا گول کی گاڑی ہے پیچھے گاڑ لکھاو ہے جمپ کیسے نہیں کرے گی تم ماؤنٹ چلیارڈ کی بات کر رہے ہیں سنچان یہ میرے خیال سے تو جائے گی آسمان میں بلکہ آسمان میں بھی نہیں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی جائے گی کم از کم بھی سپیس تک ایک کام کرتا ہوں کہ سپیڈو میٹر کو آن کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کو اس کی سپیڈ پتا چلے گی لیکن اگر تو یہ والی گاڑی گاڑ کار رہی پھر تو یہ ماؤنٹ چلیارڈ کے پاس جائے گی یار پاگل ہو گئے ہو تم لوگ ماؤنٹ چلیارڈ کی بات کر رہے ہو سنچان اور چاپ یہ آسمان میں جائے گی سپیس میں جانے والی گاڑی یہ ہے تم لوگ ماؤنٹ چلیارڈ کی بات کر رہے ہو آپ لوگ اس کی سپیڈ دیکھو لٹرل ہی میں یار گائز آپ لوگ اس کی سپیڈ کو ذرا گور سے دیکھو ایک سیکنڈ ایک ہزار چار سو تک چلے گی ایک ہزار پانچ سو تک چلے گی اور یہ دیکھو ماؤنٹ چلیارڈ رہا گیا پیچھے کی طرف ابھی میرے پاس ایک ٹریک ہے یار گائز میں کام کرتا ہوں کہ اس کو چینج کرتا ہوں فلائنگ کار میں یہ دیکھو کتنی زیادہ اوپی چیز مل گئی ہم لوگ کو اس سے زیادہ اچھی گاڑی نہیں ملے گی یار گائز مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کی یہ واری گاڑ کار اوپی لگیے تو ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک ایرنٹ با بائی